چینی وزیر اعظم لی چیان آج پاکستان پہنچیں گے سادر وزیر اعظم اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے چین اور پاکستان کے درمیان کئی محایدے متوقعے نیو گوادر ائرپورٹ کی سوفٹ لانچنگ اور کرکرم ہائیوے کی تعمیر کے لیے دو عرب ڈالر کرز کا محایدہ بھی متوقعے اسلام آباد شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کے لیے غیر ملکی مہمان وفود کی آمد کا سنسلہ جاری روس کا چھرتہ رکنی چین کا پندرہ رکنی بھارت کا چار رکنی وفت پہنچ گیا کرکرزستان اور ایران کے وفود بھی آ گئے ایران کے اول نائب صادر ڈاکٹر رزا عارف کی پندرہ اکتوبر کو پاکستان آمد متوقعے سندھ ہائی کوٹ نے مجوزہ آئین ترمیم کے خلاف درخواست مسترد کر دی جب ترمیم بھی نہیں ہوئی تو عدالت کیسے مداخلت کر سکتی ہے چیف جسٹس شفی صدیقی کے ریمارٹس آئینی ترمیم کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا آج اجلاس فیصلہ کن ہونے کا امکان بلاول بھٹو اور نواز شریف کے دربیان ٹیلی فونک رافتہ جیالے چیرمن نے نون لیگی صادر کو جی ایو آئی سے مشابرت میں پیش رفت سے آگاہ کیا وزیور اعلیٰ فیبر پاکستان خانے ارکان اسمبلی اور پارٹی اہدداروں کا آج اہم اجلاس طلب کر دیا کل اس ناباد میں ہتجاج کے انتظامات اور تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا پارٹی قائدین اور عبانی نمائن لوگ کو ذیبہ داریاں بھی دی جائیں گی کراچی میں موسم کی خرابی اور آپریشنل وجوہات کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر جنہ انٹرناشنل ائرپورٹ پر سولہ ملکی اور غیر ملکی پروازے منسوخ کر دی گئی لاہور میں سموک کی شدت میں اضافے پر مصنوعی بارش کا فیصلہ مصنوعی بارش کے لیے پاک آرمی کا سیسنا جہاز استعمال کیا جائے گا اور کناچی کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندھی اور ہنکی بارش سے موسم خوش کبار ہو گیا موسیقی